موٹر وے ایم ون پشاور سے اسلام آباد تک مکمل بند شہری دھون کے باعث لاہور سے عبدالحکیم تک ایم 3 بھی استعمال نہیں کر سکتے ایم 4 پر پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک ٹرافک کا داخلہ ممنوع موٹر وے ایم 5 کو ملتان سے اچھ شریف تک بند کر دیا گیا سوات ایکسپریس ویپر اسمائلیا کے مقام سے گارڈیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ملک بھر میں شدید صدی کی لہر برقرار سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی ختم کر دی ساتھ رکنی بینچ کا چھے ایک کے تناسب سے مقتصر فیصلہ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے سات صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا کہا آرٹیکل باسٹ ون ایف کو تنہا پڑھا جائے تو اس کے تحت سزا نہیں ہو سکتی باسٹ ون ایف میں درج نہیں کورٹ آف لوگ کیا ہے اور ڈیکلیریشن کون دے گا باسٹ ون ایف میں درج نہیں نہ اہلی کی مدد کتنی ہوگی باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات نہ اہلی الیکشن لڑنے سمیت بنیادی حقوق سے متصادم ہے سپریم کورٹ نے سمیولا کیس میں تاہیات نہ اہلی کی ڈیکلیریشن دے کر آئین بدلنے کی کوشش کی الیکشن ایکٹ کے تحت پانچ سالہ نہ اہلی باسٹ ون ایف سے متعلق بھی ہے جسٹس یہیہ آفریدی نے اختلافی نوٹ لکھا کہا باسٹ ون ایف کے تحت اہلیت کا تاہیات نہ مستقل باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی عدالتی ڈیکلیریشن تک برکرار رہتی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاہیات نہ اہلی ختم ہو گئی سابق وزیراعظم نواز شریف کو اقامہ کیس میں نہ اہل کرنے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی قردم نواز شریف اور جہانگیر ترین کے الیکشن لڑنے میں آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی ختم ہونے پر کارکنوں کا جشن لیگی رہنباؤں اور کارکنوں نے ایک دوسرے کا مو میٹھا کرایا استقام پاکستان پارٹی کے کارکن بھی خوش جہانگیر ترین کی تاہیات نہ اہلی ختم ہونے پر کارکنوں نے دھول کی تھاپ پر بھگرا ڈالا مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات مقدمہ سے بریت پر مبارک بار دی ملاقات میں شہباز شریف اور مریم نواز بھی موجود تھی نواز شریف نے کہا پاکستان اور برطانیہ کے مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے مفات میں ہیں تجارت سمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانا ضروری ہے جین میڈیٹ نے کہا کہ مختلف سیاسی راہنماؤں سے ملاقات کے متعلق بتایا کہا آٹھ فروری کو اجتماعیت کے حامل انتخابات پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہیں نواز شریف کو اندازہ ہے وہ چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے میری کوشش ہوگی میں وزیراعظم بنوں بلاول بھٹو کہتے ہیں آئندہ حکومت کا ایجنڈا مخالفوں کو جیل میں ڈالنا ہوا تو ملک نہیں چلے گا نون لی کے ساتھ حکومت بنانے کا تجربہ اچھا نہیں رہا نواز شریف چاہیں یا نہ چاہیں الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے خود کو جوتی بار وزیراعظم کہنے والا گھر سے نہیں نکر رہا پی ٹی آئی حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا گیا بانی پی ٹی آئی نے مخالفوں کو انتقاب کا نشانہ بنایا اس الیکشن میں اتنی ہی گڑبر ہو رہی ہے جتنی پہلے ہوئی چرمین پیولس پارٹی سے امریکی صفیر کے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال بلاول بھٹو کے بیانات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے وہ چاہتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار میں بیٹھا دیا جائے راہنما مسلم لکنون احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو بولے آصف زرداری بھی کہہ چکے بلاول ابھی انڈر ٹریننگ ہے وہ وقت کے ساتھ میچور ہوں گے انہیں اپنی ٹریننگ پر توجہ دینی چاہیے انتخابات ہر صورت آتھ فروری کو ہونے چاہیے الیکشن کے التباسے پاکستان میں بے یقینی میں اضافہ ہوگا الیکشن ملتوی ہونے سے معاشی بحالی کی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں پاکستان سمیت کسی پڑوسی کو نقصان یا اس کے لیے مسائل نہیں چاہتے افغان ابولی حکومت کے وزیراعظم ملہ حسن اخون کی جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں گفتگو کہاں مسائل کے حل اور غلط فیمیوں کے خاتمے کے لیے علماء کا کردار اہم ہے فضل الرحمان کا دورہ دونوں ممالک میں تعلقات کی مضبوطی کا باعث بنے گا قابل میں ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تباطلہ خیال ہوا جے یو آئی کے وفظ سے ملاقات میں وزیر خارجہ سمیت افغان کابینہ کے اہم ارکان کی بھی شرکت چوہدری پرویز الہی اور اہلیہ کیسرہ الہی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد این اے انسٹھ اور پی پی تیز سے اپیلوں پر راول پنڈی بینچ نے فیصلہ سنا دیا علی امین گنڈاپور اور مشتاق گنی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی محبوب سلطان اور حارون احمد کی اپیلیں منظور ابباد فاروق کی مسترد فہمیدہ مرزا اور ظلفقار مرزا کی اپیلیں بھی مسترد ہو گئیں شہباز شریف کو کراچی سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی اتا مانکہ اور منصب ڈوگر کے کاغذات نامزدگی بھی منظور استقام پاکستان پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ اڈجیسمنٹ پر مزاکرات حتمی مراحل میں داخل آج دونوں جماعتوں کے درمیان معاملات تیپانے کا امکان نون لیگ جھانگیت رین کے لیے لودھرہ سے سیٹ اڈجیسمنٹ پر رازی علیم خان، آن چہدری، نومان نگڈیال اور اسحاق خاکوانی کے حلقوں پر باتچیت چاری اس اقام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان ممکنہ طور پر لہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو سترہ سے الیکشن لڑیں گے کراچی میں مسلم لیگ نون اور ایمکیو ایم کے راہنماؤں کا اجلا سیٹ اڈجیسمنٹ پر سفارشات مکمل کر لی گئی این اے دو سو بیالس پر فیصلہ شہباز شریف اور خالد مقبول کریں گے امین الحق نے کہا سندھ میں ایمکیو ایم اور نون لیگ کی حکومت ہوگی جس پارٹی کی اکثریت ہوئی وزیر اعلی اس کا بنے گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر نون لیگ کو مبارک بات دیتے ہیں اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے رانہ مشہود نے کہا سندھ میں کسی جماعتی اتحاد بن رہا ہے سندھ میں پندرہ سال میں بائیس ہزار ارب روپے آئے جو ترقی پر لگے دکھائی نہیں دیتے جبر اور لوٹ مار نہیں چلنے دیں گے عوام کو حقوق دلائیں گے فیضاباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات کی مدت ایک ماہ بڑھانے کی درخواست کمیشن نے درخواست سپریم کورٹ کو بھیجوائی کمیشن نے ساویک سیکٹری دفاع لیفٹرن جنرل ریٹائیڈ زمیر الحسن کو طلب کر لیا ساویک ڈی جی رینجرز میجر جنرل ریٹائیڈ اثر ندیم کی بھی طلبی ساویک سیکٹری داخلہ آزم سلیبان کو بھی مدو کر لیا تمام افراد کو نو اور دس جنرلی کو طلبی کا نوٹس چاری ساویک سیکٹری داخلہ عرشد ندیم نے بیان قلب بند کرا دیا ساویک وزیرالہ شہباز شریف اور ساویک وزیر دفاع خوضہ آصف کو دوبارہ نوٹس چاری پنچاب بھر میں تمام سکول کل سے کھل جائیں گے نگرام وزیرالہ محسن نکوی کا پیغام کہا شدید سردی کی لہر کے پیشن ریزر سکول 22 جنوری تک صبح ساڑھے نو بجے کھولیں گے بچوں کو سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں اور جیکٹ کے استعمال کی تلقی پاکستانی ٹیم کی نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کی تیاریاں پاکستانی سکارڈ آکلینڈ میں آج ٹریننگ شروع کرے گا ٹی ٹوینٹی سکارڈ کے باقی ارگان آسٹیلیا سے نیوزیلینڈ پہنچ سکے پاکستان مقرر کر دیا پاک نیوزیلینڈ سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی بارہ چنوری کو کھلا جائے گا